تو دیکھو فالکن اینڈا ونٹر سولڈر کے ساتھ کم سے کم چار پانچ نئے سپر سولڈرز کو انٹریڈوس کیا گیا ہے مارول سنیماتک یونیورس میں اور اسی لیے آج کے ویڈیو میں ہم مارول سنیماتک یونیورس میں دکھائے گئے ٹاپ ٹین سپر سولڈرز کو ان کی پاور کے بیسز پر رینک کریں گے اور جانیں گے کون ہے سب سے سٹرونگسٹ سپر سولڈر تو ایک بات جو آپ کے دماغ میں یہاں پر کنفیوجن کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سپر سولڈرز سیرم تو ایک ہی ہے تو میں کس بیسز پر رینکنگ کروا رہا ہوں تو دیکھو مارول سنیماتک یونیورس میں ہمیں صرف ایک سپر سولڈرز سیرم دیکھنے کو نہیں ملا بٹ ہمیں سپر سولڈرز سیرم کے پانچ ڈیفرنٹ ورجنز پانچ ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھنے کو ملے ہیں اور اسی کے بیسز پہ ہم ایم سی او میں دکھائی گئے ڈیفرنٹ سپر سولڈرز کو رینک کریں گے اور ساتھ ہی میں بتا دوں کہ ہمارا فیوریٹ سٹیو روجرز اکی اے دہ کیپٹین امریکہ نمبر ون پہ نہیں ہے اس لسٹ میں تو پھر کون ہو سکتا ہے نمبر ون پہ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھنا نہیں بولنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو میک شوہ آفو سبسکرائب بٹن پہ ایک حلق سمیش مار دو اور بلگل بھی دیری نہ کرو ارت کے مائی ایٹی ایسٹ سبسکرائبر بننے میں نمبر ٹین اسایا بریڈلی تو اسایا بریڈلی سٹیو روجرز کے بعد دوسرا کیپٹین امریکہ اور پہلا بلیک کیپٹین امریکہ تھا اسے کی دیکھ کے اندیکھا کر دیا تھا گورنمنٹ نے اس کے کلر کی وجہ سے اب اسایا بریڈلی کو تو ہم نے ایکشن میں نہیں دیکھا بٹس کی بیکگرانڈ سٹوری کے ایکارڈنگ سٹیو روجرز کے بعد اس بندے پہ سپر سولڈر سیرم نے اپنا پوسٹو ایفیکٹ دکھایا تھا اسایا بریڈلی ورلڈ وار سیکنڈ کے ٹائم یا کہہ سکتے ہو کہ کوریان وار کے ٹائم ایکٹو تھا اور بہت سارے مشنز میں پارٹ لی چکا تھا اور اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ اسایا بریڈلی نے بینٹر سولڈر کے ساتھ بھی فائٹ کی تھی اور اسے اچھی خاصی ٹک کر دی تھی جیسا کہ ہمیں بکی اور اسایا کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا بڑ کچھ مشنز میں کام کرنے کے بعد گومیٹ نے اسایا کو ایک لیب ریٹ کی طرح یوز کرنا شروع کر دیا اور اس پہ ترہ ترہ کے ایکسپریمنٹس کرنا شروع کر دی نمبر نائن فلیک سمیشورز تو فائلکن اینڈر ونٹر سولڈر میں ہمیں فلیک سمیشورز کا ایک پورا گروپ دکھایا گیا جس میں چھ سے ساتھ سپر سولڈرز پریزنٹ تھے ان سب سپر سولڈرز کو ڈاکٹر ویلفریڈ نیگل کے بنائے گئے فیفت ورچن اپ سپر سولڈر سیرم سے پاوس ملی تھی بٹین میں سے کوئی بھی سپر سولڈر کچھ امیزنگ فیٹ شو نہیں کر پایا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ان ایکسپریرینسٹ تھے یا زیادہ ایکسپورجر نہیں ملا تھا بٹین کی لیڈر کارلی ان باقیوں سے تھوڑی سی الگ تھی جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے نمبر ایٹ ونٹر سولڈرز ان سیول وار تو سپر سولڈرز ہونا کافی نہیں جب تک ناف کے پاس فائٹ اپ بیٹل ٹریننگ ہو اور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ایک ڈیڈلی کمبینیشن بن جاتا ہے اور اسی کی پرفیکٹ اگزامپل تھے ہائیڈرہ کے بنائے گئے ونٹر سولڈرز ایک دن ہائیڈرہ کا دماغ گوم گیا اور انہیں باقی کے علاوہ اور نئے ونٹر سولڈرز بنائنے کا پروگرام شروع کیا اور پورے ورلڈ کے سب سے ڈیڈلیسٹ اسیسنز کو سپر سولڈر سیرم سے انجیکٹ کر کے انہیں سپر سولڈرز میں چینج کر دیا اور اس سپر سولڈر سیرم کا ورجن ڈاکٹر آرنیم زولو نے بنایا تھا اس ونٹر سولڈر ٹو پائنٹو پروگرام میں چار نئے چار نہیں پانچ تھے پانچ نئے ونٹر سولڈرز کو بنایا گیا اور انہیں ٹرین کیا گیا بٹ ایونچولی یہ پلان ہائیڈرہ پہ بیک فائر کرتا ہے اور سیول وار میں زیمو انہیں مار ڈالتا ہے ان کے نیند میں ہی نمبر سیون کارلی مورگن تھو کارلی مورگن تھو فلیک سمیشرز کی لیڈر ہے اس نے کی پور بروکر سے سپر سولڈر سیرم کو چورایا تھا اور اسے خود پہ اور اپنے ساتھیوں پہ یوز کیا باقی فلیک سمیشرز تو مجھے نارمل ہی لگے بٹ کارلی کے پاس فائر ٹریننگ اور ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے وہ باقی فلیک سمیشرز سے زیادہ امپیکٹ فل تھی کارلی نے صرف اپنی ایک ہٹ سے لیمار ہوشکنز کو مار دیا وہ بھی تب جب وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی اپنی فائٹنگ سکل سے کارلی نے فائلکن اور جان والکر دونوں کو اور پاور کیا بٹ دیان رہے یہاں جان والکر سپر سولڈر سرم سے امپاورڈ نہیں تھا تو آگے بٹ دیں نمبر سکس کی طرف نمبر سکس پہ ہمارے پاس جان والکر تھی یو ایس ایجٹ تو جان والکر ایک یو ایس آرمی کیپٹین تھا جسے کی نیکسٹ کیپٹین امریکہ بننے کے لیے چوز کیا گیا تھا بٹ اپنے سائیڈ کیک لیمار کی ڈہت اور سپر سولڈر سے کنٹینیورسلی ہارنے کے بعد اس بندے نے خود کو سپر سولڈر سرم سے انجیکٹ کیا اور اس کے پاس بھی ہائی ٹرینٹ فیزیکل ایبیلٹیز آگئی جان والکر فیلکن اور بکی کو اچھی خاصی ٹکر دے پایا تھا اور باقی سپر سولڈر اس کو بڑے آسانی سے مار بھی پایا تھا اپنی آرمی ٹریننگ اور سپر سولڈر سے ملی باؤس کو جان والکر بڑے اچھے اسے یوز کر پیا تھا چاہے وہ سپر ہیرو لینڈنگ ہو دوسرے سپر ہیرو سو فائٹ کرنا ہو یا پھر شیلڈ کو یوز کرنا ہو جان والکر پہلا امریکن ہے جسے تین میڈل آف آنر ملے تھے اور ایک پرفیکٹ سولڈر تھا اس کے علاوہ والکر ایک پرفیکٹ مارکس مین بھی ہے اور ایک جینس لیول انٹیلیکٹ بھی رکھتا ہے اور یہی چیز اسے نیکسٹ کیپٹین امریکہ بننے کے لیے ایک پرفیکٹ کینڈیڈیٹ بناتی ہے فائلکن اینڈ دہ ونٹر سولڈر کے اینڈ اپسوڈز میں ہم نے والکر کو اپنا نئے شیلڈ بناتے بھی دیکھا اور اس کی انجریز پوری طرح سے ہیل ہو گئی تھی سپر سولڈر سیرم کے ایفیکٹ کی وجہ سے تو چلے آگے بڑھ دیں نمبر فائیو کی طرف نمبر فائیو ریڈ سکل تو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ ایم سی یو کا سب سے بھالا سپر سولڈر ریڈ سکل ہی تھا ریڈ سکل نے جو سیرم یوز کیا تھا وہ کسی بھی اینگل سے پرفیکٹ نہیں تھا اور نہ ہی ریڈ سکل خود ایک پرفیکٹ کینڈیڈیٹ تھا سپر سولڈر سیرم کے لیے اور اسی کے چلتے سپر سولڈر سیرم نے تو اس پہ اپنا کام تو کیا بڑھ اس کا فیس ڈس فگر ہو گیا تھا اور اس کی پوری باڈی ریڈ کلر کی ہو گئی ریڈ سکل ایک جینیس ماسٹر کمبیٹینٹ بیٹل سٹریٹیجس تھا جو کی ہیڈرہ کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک تھا نمبر فور بکی بارنس تو بھائی اس کا انٹرودیکشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں بکی بارنس اکا وینٹر سولڈر ون اپ دے ڈیڈلیسٹ ایسیسنز ہے ماروال سینیمیٹک یونیورس کا آرنیم زولو کے سپر سولڈر سیرم کے ورزن سے انجیکٹ ہونے کے بعد بھگی بارنس کو ہائیڈرہ کے انڈرن ٹریننگ ملی اور ہائیڈرہ اس کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے اپنے مشنز کو انجام دینے کے لیے یوز کرتی رہی وینٹر سولڈر ایک گوست ہے بلیک ویڈو اور کیپٹین ایماریکو کو ٹکر دے چکا ہے اپنی فائٹس میں وینٹر سولڈر ہر کسی اینگل سے ایک پرفیکٹ سپر سولڈر تھا اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک میٹل آم بھی ہے جسے وہ اٹیکس اور بلیٹس کو روکنے کے لیے یوز کرتا ہے سیول وار میں جب وینٹر سولڈر اپنے ہوش ہواس میں آ گیا تو بکی نے وینٹر سولڈر کا پرسونہ چھوڑ کے ایک نورمل لائف جینے کی کوشش کی اور آگے چل کے بکی کو وائیبرین ایمارم بھی ملی جو کہ اسے اور پاورفل بناتی ہے وینٹر سولڈر ایک ٹرین اٹ ایسیسن ہونے کے ساتھ ساتھ ماسٹر ویپن یوزر بھی ہے جیسے کہ گنز اور نائیوز کو یوز کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نمبر تھری سٹیو روجوس دیکھ کیپٹین امریکہ تو کیپ کا رول بہت لوگ پلے کر چکے ہیں بٹ سٹیو روجوس ہمارے لیے ہمیشہ کیپٹین امریکہ رہے گا اسی لیے میں نے سٹیو روجوس کو دیکھ کیپٹین امریکہ کہا سٹیو روجوس نے پروو کیا کہ وہ سپر سولیر سیرم پروگرام کے لیے کیوں ایک پرفیکٹ کینڈیڈیٹ تھا اور سپر سولیر سیرم لینے کے بعد وہ ایک اکیلا پرسن تھا جو کہ اپنی آئیڈیاز اور اچھائی کے راستے پر چلا جیسا کہ اسے ایلیکزینڈر ایرسکرین نے کہا تھا کہ دونٹ بی ای پرفیکٹ سولیر بی ای گوڈ ہیومن سٹیو روجوس ایونجرز کا فاؤنڈنگ میمبر اور لیڈر بھی رہ چکا ہے اس کیپٹین امریکہ سٹیو روجوس ایلینز انہیں چیتوری روبوٹ سے نے آلٹران بوٹ سے فائٹ کر چکا ہے نیکیپٹین امریکہ کا سگنیچر ویپن ہے اس کا وائی برینیم شیلڈ جسے اسے بیٹر کوئی یوز نہیں کر سکتا سٹیو روجوس نے بلیک پانتھار وینٹر سولجر آئرن مانو ریڈ سکل کے سٹوٹوٹو فائٹ بھی دی اپنی ہیومنیٹی کی وجہ سے سٹیو روجوس میولنر کو لیفٹ کر کے ایک گوڈ بن گیا تھا بڑے ہاں میولنر کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک ایکسٹرنل پاور سورس ہے نہ کہ سپر سولجر سرم سے ملی کوئی پاور سٹیو روجوس وینٹر سولجر کی طرح ایک پرفیکٹ سپر سولجر تھا اور انہینسر سٹرنگٹ جیوریبلڈی کے ساتھ ساتھ ایک ماسٹر کمبیٹنٹ بیٹل سٹریٹیجسٹ اور ایک ایکسپرٹ شیلڈ یوزر بھی تھا سو فائنلی ہم آگے ہیں اس لسٹ کے ڈاپ ڈو پہ انڈ ای نو آپ میں سے بہت سارے سپرائزڈ رہ جائیں گے نمبر وان اور نمبر ٹو پہ جو کریکٹر سے انہیں جان سو نمبر ٹو پہ ہے ہمارے پاس ابومنیشن ابومنیشن ایک اے ایمل بلونس کی ایک سپیشل آرمی سپیشلسٹ تھا جسے کہ ہلک کے اگنسٹ فائٹ کرنے کے لیے بیجا گیا تھا بڑھ ہلک کے ساتھ فائٹ میں ایمل بلونس کی جوڑ ہو جاتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے گورمنٹ اس پہ سپر سولڈر سیرم کی ایک ڈیفرنٹ ورجن کو ڈیسٹ کرتی ہے اور اسے بینر کا ریڈو ایکٹو بلڈ بھی چڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ چینج ہو جاتا ہے ابومنیشن میں ابومنیشن ہلک کے لیول کا پینگ ہے اور شیپ ہائٹ اور پاؤوس میں بہت حد تک ہلک سے میچ کرتا ہے ابومنیشن نے دے انکریڈبل ہلک موی میں ہلک کو فزیکل اور پاور کیا تھا اور کارز اور بلڈنگز کو ایزیلی ڈسٹوئی کر پا رہا تھا اپنے پنچز سے ہلک کے ساتھ فائٹ میں اس نے پورے ہارلم کو ڈسٹوئی کر دیا تھا ابومنیشن ہائی جمپ سے ٹریول اور ٹائم کے ساتھ ساتھ گصہ اور پاورفل ہوتا جاتا ہے اور وداوٹ انی ڈاوٹ سپر سولڈر سیرم کی ونہ اگلیسٹ پاورفل اور ڈیڈلیسٹ آوٹکم ابومنیشن کی تھا سو فائنلی نمبر ون پہ آنے سے پہلے آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمبر ون پہ کونسا کریکٹر یا کونسا سپر ہیرو ہوگا جلدی سے کومیٹ کرو سو فائنلی نمبر ون پہ ہمارے پاس ہم سب کا فیوریٹ ہلک سو بروس بینر ایم سی یو میں سپر سولڈر سیرم سے ہی ہلک میں ٹرانسوام ہو گیا تھا جنرل روس نے بروس بینر کو سوپر سولڈر سیرم کو ریکریٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ ریبرت میں کام کرنے کے لیے بلایا تھا پرٹ بینر کو یہ نہیں پتا تھا کہ گورمنٹ سوپر سولڈر سیرم کو ریکریٹ کر رہی ہے اسے لگا کہ وہ کوئی ریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے سیرم بنا رہا تھا سیرم بنتے ہی ڈاکٹر بروس بینر نے اسے سب سے پہلے خود پہ یوز کیا بینا یہ جانے کہ وہ ایکچولی سوپر سولڈر سیرم تھا اور بروس بینر چینج ہو گیا ایک اینگری مونسٹر ہلک میں اس کے پاس لیمٹ لیس ویزیکل سٹرنگ تو ڈیوریبلٹی آگئی اب سوپر سولڈر سیرم تو سٹیو روجوس بکی بارنس نے بھی یوز کیا تو وہ تو ہلک میں چینج نہیں ہوئے تو اس کا ریزن تھا کہ اورجنل ایکسپیرمنٹ میں ویٹا ریز کو یوز کیا گیا تھا وہیں بروس بینر نے جو سوپر سولڈر سیرم بنایا اس میں گاما ریز یوز کی گئی تھی جس کی وجہ سے بروس بینر ہلک میں چینج ہو گیا اور کیپچین امیرک اور بکی بارنس ہلک میں چینج نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ ابومنیشن کو بھی ہلک کا ریڈیو ایکٹو بلڈ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی ایک نارمل سوپر سولڈر بننے کی جگہ ہلک جیسے مونسٹر میں چینج ہو گیا اور ہلک ایم سی او کا سب سے پاورفول سٹرانگسٹ سوپر سولڈر ہے کیونکہ یہ بندہ ایلین شپس کو اپنے پنچس میں ڈیر کر سکتا ہے سکار کا چیمپین بننے میں سے زیادہ ٹائم نہیں لگا گاڈز کو ٹکر دے چکا ہے اور اس بریٹی گانڈلیٹ کے سناپ کو اپنی پروفیسر ہلک فارم میں کنٹرول کر چکا ہے سو گائز آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور اگر زیادہ ہی پسند آیا ہو تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بولنا ہماری دوسرے ویڈیو آنے تک اب ہمارے ٹاپ ٹین ایونجیلز انگ ایم سی یو یا ٹاپ ٹین ویلنز پہ بنیے ہماری ویڈیوز کو انجوائی کر سکتے ہو